اسلام علیکم میورز میں ہوں کازی انسار تینکس فور وائچنگ دس ویڈیو گورنمنٹ نئی آٹو پالیسی پر کام کر رہی ہے اور جلد یہ انونس کی جائے گی کل اس بارے میں ایک اہم اجلاس ہوا جس کو لیڈ کیا شوقت ترین فینانس منسٹر نے خسرو بختیار جو کہ انڈسٹری کے منسٹر ہیں ٹریڈ انڈسٹری کے اور رزاق داؤد وزیر تجارت وہ بھی اس میں شامل تھے تو اس کو حتمی شکل دی جا رہی ہے کہ آٹو پالیسی کیا ہے اس میں صرف چار ایسے ایمپورٹنٹ پوائنٹس ہیں جن کا تذکرہ کیا گیا ہے وہ میں اس ویڈیو میں آپ کے ساتھ ذکر کروں گا پہلا پوائنٹ یہ ہے کہ ہزار سی سی تک کی جو چھوٹی گاڑیاں ہیں ان کو سستہ کیا جائے ان کی قیمتیں بہت بڑھ چکی ہیں یعنی اتنی ہیں کہ عام آدمی کی کیپیسٹی سے باہر ہو چکی ہیں اور صرف انہی چند سالوں میں جب سے ہم کہیں کہ اگر پی ٹی آئی کے گورنمنٹ آئی ہے تو اس ٹائم چھوٹی گاڑیوں کی قیمتوں میں بے حد اضافہ دیکھنے میں آیا ہے اور اس میں مین وجہ ٹیکسز کی بھی ہے جس میں ویڈیو ایڈی ٹیکسز ہیں ویڈیو ایڈی ٹیکس یہ کہ جب بھی کوئی نئی چیز ایڈ کی جاتی ہے گاڑی کے کمپوننٹس میں تو اس پر ٹیکس لگایا جاتا ہے باہر سے پارٹس آتے ہیں ان پر ڈیوٹیز لگائی جاتی ہیں اور اس کے علاوہ جب یہاں پر فل گاڑی بن جاتی ہے سیلز ٹیکس لگایا جاتا ہے اسی طرح یعنی ٹیکسز کی بھرمار ہے گاڑیوں پر اور ایمپیکٹ ایک اور بھی ہے کہ ڈالر کی قیمت جو کہ ایک سو آٹھ روپے تھی دو تین سال پہلے اب وہ ایک سو چبل روپے تک آ چکی ہے اس کا اثر بھی پڑا کیونکہ پارٹس جو ہیں وہ باہر سے آتے ہیں گاڑیوں کی قیمتیں اس وجہ سے بھی مہنگی ہوئی ہیں باہرال گورنمنٹ اس آٹو پالیسی پر کام کری ہے پہلا پوائنٹ جس میں یہ ہے کہ ہزار سی سی تک کی گاڑیوں کو سستہ کیا جائے اس کا فائدہ کیا ہوگا کہ عام آدمی کو ہزار سی سی تک کی گاڑی بھی مہیا ہوگی کیونکہ جو بجٹ میں انانس کیا گیا تھا وہ آر سو پچاس سی سی تک کی گاڑیوں پر ٹیکس ریلیف دیا گیا تھا سیلز ٹیکس میں لیکن اس کو پوسٹ بجٹ میٹنگ میں ہزار سی سی تک بڑھانے کا بھی کہا گیا ہے اور اس آٹو پالیسی میں بھی یہی بات سامنے آئی ہے کہ ہزار سی سی تک کی گاڑیوں تک سیلز ٹیکس جو کم کیا گیا ہے وہ سترہ پرسنٹ سے بارہ شہر پانچ پرسنٹ کیا گیا ہے اس کو مزید پانچ پرسنٹ تک لے آجائے اور ہزار سی سی تک کی گاڑیوں تک لے آجائے آر سو سی سی تک بجائے کیونکہ آر سو پچاس سی سی تک جو گاڑیاں ہیں ان میں صرف ایک کام کی گاڑی سزوکی آلٹو ہے جس کی اچھی سیل ہے ادروائز باقی پرنس پرل اور یونیٹڈ بریبو ہیں ان کی تنی سیلز نہیں ہیں لیکن جب یہ ہزار سی سی تک آ جائیں گی تو اس میں کیا پیکنٹو بھی آ جائے گی ویگنار بھی آ جائے گی سزوکی کی کلٹس بھی آ جائے گی تو یہ تین نئی گاڑیاں شامل ہو جائیں گی جن کی اچھی خاصی سیل ہے تو اس کا فائدہ انڈسٹری کو بھی ہوگا ان کی سیل بڑھے گی کیپیسٹری بڑھے گی ایمپلائیمنٹ پیدا ہوگی اور عام عمام کو بھی کہ وہ ہزار سی سی تک کی گاڑی افورڈ کر سکیں گے اس میں اتنی کمی کر دینی چاہیے چار پانچ لاکھ کی ٹیکسز کی صورت میں کہ آٹو پالیسی کا یہی ابجیکٹیو ہے کہ یہ عام آدمی کی اپروچ میں آ جائیں دوسرا یہ کہ لوکل جو گاڑیاں ہیں ان کو پرموٹ کیا جانا چاہیے لوکل جو پاکستان میں گاڑیاں بن رہی ہیں سولہ کمپنیز کو لیسنس حالیہ دنوں میں جاری کیے گئے ہیں جو پاکستان میں منفیکچرنگ کر رہی ہیں ان میں سے ایک ہولی سولی الیکٹرک ویکلز بنانے والی کمپنی بھی ہے تو یہ کوریان اور چائنیز کمپنی ہیں زیادہ تار تو ان کو لیسنس ایشو کیے گئے ہیں یہ فل کپیسٹی پر کام کر رہی ہیں کہ جو ساری منفیکچرنگ ہے وہ پاکستان میں ہونی چاہیے ان کی تو اس سے کیا ہوگا کہ پاکستان کی جو لوکل کمپنیز ہیں پاکستان میں جو لوکل بن رہی ہیں وہ ڈالر کے افیکٹ سے باہر آ جائیں گی کیونکہ جب پارٹس باہر سے مگایا جاتے ہیں ڈالر کی جو ریٹس ہیں وہ فلکچویٹ کرتے ہیں قیمتوں کو جب پاکستان کے جو سپیر پارٹس ہیں جو کمپوننٹس ہیں وہ بھی پاکستان میں بنیں گے تب پاکستان کو فائدہ ہوگا اس سے پہلے پاکستان پئیے بھی یعنی جو گاڑیوں میں لگنے والے ویل بھی ہیں وہ بھی امپورٹڈ تھے ویل بنانے والی ہے کمپنی نے بھی اپنا پلاہر پاکستان میں لگا لیا ہے تو اس طرح کی چیزیں پاکستان سے باہر سے آتی تھی جن کی جو ڈالر سے افیکٹ ہوتی تھی اور اس وجہ سے ان کی قیمتیں بھی بڑھ جاتی تھی دوسرا گورنمنٹ جو امپورٹڈ آئٹم پر ڈیوٹیز لگاتی ہے اور پھر ویلو ایڈٹ ٹیکس لگاتی ہے سیلز ٹیکس لگاتی ہے اس سے بھی چیزیں بہت مہنگی ہو جاتی ہیں ایک میں مثال دوں آپ کو کہ باہر سے جو گاڑیاں آتی ہیں جو پاکستان میں گاڑیاں آتی ہیں ایک سو پچیس پرسنٹ ان پر ٹیکس لگایا جاتا ہے یعنی اگر دس لاکھ کی گاڑی ہے تو وہ پچیس لاکھ کی گاڑی بن جاتی ہے تو اس طرح کے ٹیکسز سے جو ایمپورٹٹ گاڑیاں ہیں وہ مہنگی کر کے پاکستان کی لوکل انڈسٹری کو فائدہ پہنچانے کی کابش کی جاری ہے تیسرا جو ابجیکٹیو ہے وہ یہ ہے کہ پاکستان سے جو ٹو ویلر اور ٹری ویلرز گاڑیاں ہیں یعنی بائک ہیں یا رکشہ ہیں تو ان کی جو ایکسپورٹس لیول تک ڈیمانڈ کو لے کر جانا ہے تاکہ جو پاکستان کی لوکل انڈسٹری ہے اس کو فائدہ پہنچے اور پاکستان کا جو ایکسپورٹ بل ہے وہ بڑے اور پاکستان میں ڈالرز ہیں تو یہ تیسرا ابجیکٹیو ہے جو کہ اس آٹو پالیسی کا حصہ ہے اس آٹو پالیسی کا چوتھا اور آخری جو ابجیکٹیو ہے وہ یہ ہے کہ گاڑیوں کی لوکل مارکٹ میں کمپٹیشن پیدا کر دیا جائے کمپٹیشن میں آپ کو پتا ہے کہ پھر قیمتیں کم ہوتی ہیں اور کوالٹی پر زیادہ زور دیا جاتا ہے پہلے یہ ہو رہا تھا کہ پاکستان میں تین کمپنیز ہیں جن کی منوپلی چل رہی تھی جس میں سزوکی ہونڈا اور ٹویوٹا شامل ہیں جیپنیز کمپنیز ہیں اور یہاں پر اسیمبلنگ کرتی ہیں گاڑیوں کی باہر سے بھی گاڑی آتی ہیں تو یہ مو مانگی قیمتیں وصول کرتی ہیں جس کی وجہ سے گاڑیوں کی قیمتیں بہت زیادہ ہو چکی ہیں یعنی آلٹو کو دیکھ لیں چھے سو پچاس اسی گاڑی ہے اور اس کی چودہ لاکھ روپے تک قیمت وصول کی جاری ہے صرف منوپلی کی وجہ سے ہے اگر آلٹو کا اسی لیول پر کمپیٹیٹر ہوتا جو کوالٹی بھی اتنی پروائیڈ کرتا تو ان کو قیمت یقیناً کام کرنے پڑتی تو گورمنٹ بھی اپنے ہنڈ سے ٹیکسز کو کام کر رہی ہے اور جب کمپریشن ہوگا تو گاڑیوں کی قیمتیں بھی کام ہوں گی تو گورمنٹ نے اس حوالے سے جو سٹیپس لیے ہیں وہ یہ ہیں کہ سیلز ٹیکس میں بار ایشاریہ پانچ تک لیا ہے پہلے سترہ پرچنٹ تھا لوکل گاڑیوں پار چھے سو پچاس سیسی تک اس کو بڑھا کر پھر آٹھ سو پچاس سیسی سے بڑھا کر ہزار سیسی تک اس کو کیا جا رہا ہے اس کے علاوہ ویلیو ایڈی ٹیکس کو بھی ختم کیا گیا ہے فیڈرل ایکسائز جوٹی جو کہ ٹو پینٹ فائی پرچنٹ تھی اس کو بھی ختم کر دیا گیا ہے الیکٹرک ویکلز کی جو پرموشن ہے وہ بھی اس پالیسی کا حصہ ہے آٹو موبیل پالیسی کا کہ الیکٹرک ویکلز کو پرموٹ کیا جائے سولہ پرسنٹ تک پہلے اس پر سیلز ٹیکس لابو تھا اس کو ون پرسنٹ کر دیا گیا ہے اور کمپنیز کو انگیج کیا گیا ہے کہ وہ انفرسٹرکچر بھی بیلڈ کریں پاور سٹیشنز بنیں تاکہ لوگ الیکٹرک ویکلز پرچیز کرسکیں تو یہ ہے نیو آٹو پالیسی جائے گا اور اس کے علاوہ جو ٹو ویلہ یا ٹری ویرل گھاریاں ان کو ایکسپورٹ کی سطح پر لے آئے جائے گا اور آٹو انڈسٹری میں لوکلائزیشن کو پرموٹ کیا جائے گا ہوپفولی لیکٹرک ویڈیو شکریہ اللہ حافظ